آپ کا بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے تکلیف دی اس تائم کے اوپر لیکن پرابلم ساری یہ ہے کہ اب یہ عرش شریف کا جانا اس ملک سے اس دنیا سے اب یہ غیرت کی بات ہے کوئی کھڑا ہو یا نہ ہو کوئی ڈرے یا مرے میں ضرور کھڑا ہوں گا میرا وہ دوست بھی تھا میرا مذبان بھی تھا اور میرا بہت پیارا دوست تھا اور اس کی جو شہادت ہوئی ہے وہ ایک ایکسیڈنٹ نہیں ہے میں آپ کو ساری وہ تفصیلیں بتاؤں گا اور آنے والے دنوں میں بہت کچھ بتاتا رہوں گا کیونکہ اب میں نہیں رکھوں گا اگر عرش شریف کو گولی لگ سکتی ہے تو گولی پھر کسی کو بھی لگ سکتی ہے آپ کو مجھے بھی لگ سکتی ہے لیکن موت کا تیین اللہ نے کیا ہے نمبر ایک عرش شریف کا قتل ہوا ہے جس کی سازش پاکستان میں ہوئی ہے نمبر ایک نمبر دو یہ کہ عرش شریف کا کوئی ایویڈنس کوئی موبائل کوئی لیپ ٹاپ نہیں ملے گا شوائد مٹا دیے گئے ہیں نمبر تین یہ کس کی تحقیقات کہاں تک پہنچتی ہے خاص طور پر ہمارے پاکستان کے سسٹم کے اندر انصاف میں تو ہمیں پتہ ہی ہے اور بیرون ملک جس جگہ پہ حادثہ ہوا ہے کینیا میں وہاں کے حالات پاکستان یا پاکستان سے بتر ہی ہیں اس کے بعد کرکس کے اندر یہ کوئی گولی بیس گولیاں چلیں اور بیس گولیوں میں عرشت شہید شہید ہو گیا ایسا بھی نہیں ہوا عرشت شریف کو میرے حساب سے گاڑی کے اندر سے مارا گیا ہے یا بہت کلوز رینج سے مارا گیا ہے عرشت شریف کو کوئی آٹھ دس بیس گولیاں نہیں لگیں عرشت شریف کو میرے حساب سے دو گولیاں لگیں ہیں جو سینے پہ اور سر پہ ہے اور سینے پہ اور سر پہ لانگ رینج شوٹنگ سے نہیں لگ سکتی اگر لگتی تو دس بیس لگتی نمبر ایک اس کے بعد جو پیس جو کہانی رسائی گئی وہ کہانی یہ تھی کہ جی کڈنیپنگ ہوئی کہ بچے کی اور اس بچے کی اس گاڑی میں موجود گی اس کیس ریلیٹڈ اس گاڑی کو تاکب کیا اس کو روکا اس پہ گولیاں چلی تو اگر بچہ گاڑی میں موجود تھا تو کیا دنیا کی کوئی بدترین پولیس لیکن اس گاڑی کے اندر صرف کول پلینڈ بروٹل مرڈر قتل صرف ارشد شریف کا ہوا ہے کسی اور کا نہیں ہوا جو خرم نامی شخص اور وقار نامی شخص آ رہے ہیں یہ میرا اور آپ کا بس کا کام نہیں ہے پاکستان میں کسی اور سیاسی شخصیت کا کام ہو کہ وہ کینیا کے شہر میں اس سے دو گھنٹے دور ایک فارم ہاؤس ارینج کرے اس فارم ہاؤس میں اس کو چھپائے اور فارم ہاؤس میں چھپانے کے بعد دنیا میں کسی کو پتا نہ ہو اور یہ حادثہ پیش آئے ضمیر وہ تکلیف اور وہ جو ویڈیوز اور آپٹکس جو میں دیکھ رہا ہوں اور جو معلومات مجھے ہے میں نہیں برداشت کر سکتا اور میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں نے ویڈیو بنا کے نام دے دی ہیں ان لوگوں کے میں نے ویڈیو بھی بنائی ہے نام بھی دے دی ہیں انٹرنیشنلی بھی دے دی ہیں لوکلی بھی دے دی ہیں اور مجھے کچھ ہوا اور میں مارا گیا تو اللہ نے مجھے طاقت دی ہے دولت کی میں ملینز آف ڈالرز خرچ کر چکا ہوں اگر مجھے کچھ ہوا اور میں مر گیا تو وہ شخصیات جو اس سازش کا حصہ ہیں وہ بھی تین گھنٹے کے اندر اسی طرح مارے جائیں گے وہ کتنے بھی بڑے طاقتور لوگ ہوں ان کو بڑا کلیر میسیج ہے میرا گھنٹے لگی اور میں مرا تو تین سے پانچ گھنٹے اندر تمہیں بھی گھنٹے لگے گی اور تم بھی مر ہوگے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کہانی اور یہ سازش شروع کہاں سے ہوئی ہے یہ ایک سازش اور ٹولہ بنایا گیا عرشت شریف نہ بھاگنے والا آدمی ہے نہ ملک شوڑنے والا آدمی تھا عرشت شریف کے اوپر جو ایف آئی ایرے کٹی وہ کٹی بندرہ کٹی یا سولہ کٹی لیکن عرشت شریف نہ اس ملک شوڑنے کو تیار تھا نہ ملک شوڑا تھا وہ بھی بجا بتاؤں گا کہ میں کیوں یہ سا باتیں کر رہا ہوں عرشت شریف کو سازشیوں نے ڈرائیا بتایا مجبور کیا اور وہ وہ شخصیت ہیں جن کو بلیف کرنا بنتا پاکستان پساو ہے آج جس کو کہہ کہہ کے تھک گیا ہوں میں مر گیا ہوں آستینوں کے ساپوں کے بارے میں بتا چکا ہوں اپنے چیرمن وزیر آز آئیکس وزیر آزم ملان خان صاحب کو بتا چکا ہوں کہ یہ جو سازش رجائی جاری ہے اس سازش کے تانے بانے اور سازش کی جو بینیفٹس ہیں وہ اور مقاصد کچھ اور ہیں سب کو الٹی پٹتی بھی چڑھا دیا گیا ہے اور عمران خان صاحب جو مارچ پر امن کرنے جا رہے ہیں یہ ہمارا جمہوری حق ہے اور رائٹ ہے لیکن میں بہت کلیلی آپ کو بتا رہا ہوں کہ مجھے اس مارچ کے اندر خونی خون موتی موت اور جنازے جنازے نظر آ رہے ہیں اور وہ جنازے دیے جائیں گے اور میں اپنے معصوم پاکستانیوں کو کسی کچھ چند لوگوں کی سازش کے تحت نہیں مرنے دوں گا اپنی آخری وقت تک کوشش کروں گا کہ یہ لاشوں کا اور خون کا کھیل اس ملک میں بند ہو عرشت شریف اپنے مقصد اپنے بیانیے اپنی سوچ پہ بلکل امانداری سے کھڑا تھا نہ اس کو موت کا ڈر تھا نہ وہ بھاگنے والا تھا نہ اس کو کوئی پیسہ خرید سکتا تھا لیکن جو اس کو مقاصد بتائے گئے اس مقاصد کے پیچھے ہی سازش تھی اور میں آئندہ آنے والے دنوں میں ہفتوں میں نہیں وہ سب پردے چاک کر دوں گا مجھے فکر نہیں ہے میں اپنے گھر والوں کو اپنے بی بچے اور اپنے ماں باپ کو بتا کے آیا ہوں کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو توفے میں ان کی لاشیں بھی ملیں گی یہ میرا وعدہ ہے یہ میں حلق میں آپ کو کہہ رہا ہوں اور میں آپ کو کر کے بتاؤں گا میں رہوں یا نہ رہوں عرشت شریف کو دبائی سے کوئی عام آدمی کینیا نہیں بھیجوا سکتا تھا کینیا کیوں چوس کیا گیا کینیا میں اس کو کس نے چھپایا کینیا کے اندر کس سے وہ رابطوں میں را کینیا میں وہ کیا کرتا رہا اس کے پسے پردہ وہ منصوبہ بندی والے لوگ ہیں وہ سازشی لوگ ہیں وہ بیمان لوگ ہیں وہ لوگ ہیں جو ملک کو توڑنا چاہتے ہیں جو میری پارٹی کو نقصان دینا چاہتے ہیں جو اس سیاست کو نقصان دینا چاہتے ہیں اور اپنی خواہشات اپنے انٹرسٹ کے لیے لوگوں کو مروانے پہ تلے ہوئے ہیں یہ کول بلڈڈ پلانڈ مرڈر ہے اس کو کوئی یہ ڈرامے بازی کا نقصہ نہ دے کہ ایک جگہ پہ ہاتھ دیا اور پولیس نے وہ نہیں رکی تو گوریاں چل گئی سب ڈراما ہے سب جھوٹ ہے میں آپ کو دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ نہ کوئی موبائل فون ملے گا نہ کوئی لیپ ٹاپ ملے گا نہ کوئی شواہد ملے گے نہ کوئی ثبوت ملے گے اور نہ ہی کوئی انصاف اس ملک میں تو آپ انصاف کی بات کر ہی نہیں سکتے اب آ جائیں آپ مارچ کے اوپر مارچ کے اندر بھی لاشے دی جائیں گی خون دیا جائے گا بے گناہ لوگوں کا امپورٹنٹ لوگوں کا کسی قسم کبھی چیز ابھی اسی وقت بہت کچھ ہو سکتا ہے کیونکہ منصور عبدی کچھ اور ہے اسٹیبلشمنٹ کو عرشد شریف کے کیس کے اندر عرشد شریف اسٹیبلشمنٹ سے رابطے میں تھا عرشد شریف آنے کو تیار تھا عرشد شریف کے اوپر کوئی ایسا ایشو نہیں تھا جس مقاصد اور جس سازش کے تحت اس کی اپنی سوچ کے اوپر اس کو برین واش کیا وہ اپنے مقصد کو امانداری سے نبارا تھا اس کو جو صحیح لگ رہا تھا وہ وہ کر رہا تھا جو اس کو غلط لگ رہا تھا وہ اس کو بتا رہا تھا لیکن پسے منظر ایسا کچھ نہیں تھا یہ ایسی بات ہے کہ اگر میرا چیئرمن مجھے کوئی بات بتا رہا ہے تو میں 99% اس پر یقین کروں گا تو ایسے ہی وہ لوگ تھے جو اس سازشی بیانیے کے ساتھ سازش کو اور ملک کو سازش کے اس کٹائرے میں لے گئے جہاں ابھی ایک آدمی شہید ہوا ہے ابھی اور بہت ساری لاشیں گرنی ہیں اور گریں گی یہ میں آپ کو بھی کہہ رہا ہوں اس کے علاوہ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں بار بار کہ اس میں کسی اور کی شہادت نہیں ہوئی جب اس کا استعمال ہو گیا وہ پاکستان آنے کو تیار ہو گیا تو خوف بیٹھا گیا ڈر بٹھایا گیا کہ اس کو مروا دیتے ہیں تاکہ شواید بھی مٹ جائیں گے اور ایک آگ بھی بڑھت اٹھے گی لیکن انسان سوچتا کچھ اور ہے اور اللہ تعالیٰ کرتا کچھ اور ہے آپ یہ سب باتیں اب یہ پوچھیں گے مجھ سے کہ یہ سب باتیں مجھ سے مجھے کیسے پتائیں اور کیوں پتائیں اور کہاں سے مجھے یہ باتیں آ رہی ہیں جب عرشت شریف اس ملک سے گیا ہے اس دن سے لے کر آخری دنوں تک میں عرشت شریف کے ساتھ رابطے میں تھا اور میرا فون اویلیبل ہے دنیا کی کسی جگہ پہ بھی فرینزک کے لیے کہ میں سچ بول رہا ہوں یا جھوڑ بول رہا ہوں ویسے تو بہت ساری جگہوں پہ بغیر چاند بین کے مجھے جھوڑ بول مجھے جھوٹا کہہ دیا جاتا ہے بغیر چاند بین کے اور یہی اس ملک کا علمی ہے اس کے علاوہ یہ صرف اور صرف ایک اور چیز تک نہیں ہے یہ جب پوری کہانی ہے اس کہانی کے مقاصد ابھی پورے حاصل نہیں ہوئے ہیں اس کے مقاصد میں ہم جو ایک جائز مارچ کرنے کی پورامن کی بات کر رہے ہیں جو محضر ممالک میں ہوتا ہے لیکن اس مارچ کے نیریٹیف کی آڑ میں جو ایکچل سازش رچائی گئی ہے جو ایکچل گیم کھیلی جا رہی ہے جو چھپن چھپائی کا کھیل چل رہا ہے اللہ کا احسان ہے میں اس کاروباری گھر سے ہوں جس کے تعلقات بینک کے پریزیڈنڈ سے لے کر اداروں سے لے کے محکموں سے لے کر پاکستان اور انٹرنیشنلی بھی کنیکٹڈ ہوں میں میں کوئی سڑک پہ چلتا ہوا آدمی نہیں ہوں یا سیاست میں آکے دو پیسے کما کے بات کرنے والا آدمی نہیں ہوں میرا فون فورنزک کے لیے تیار ہے میں عرشت شریف کے ساتھ کانٹیکٹ میں تھا عرشت شریف میرے ساتھ کانٹیکٹ میں تھا اس کی گوائی اے آر وائے کے کچھ لوگ اگر ان کو اپنی زندگی کا ڈر و خوف نہیں آ تو وہ بھی دیں گے کیونکہ ان میں سے بھی میرے کچھ دوست ہیں لیکن جو میں بار بار کہہ رہا ہوں پاکستانیوں کو کہ یہ جو نیرٹیف چلا رہے ہیں یہ جو سازش ہے یہ جو سازش پاکستان کے ساتھ ہو رہی ہے اس کے پلیئرز پاکستان کے اندر موجود ہیں اور پاکستان سے انٹرنیشنلی کنیکٹڈ ہے لیکن یہ وہ سازش نہیں ہے جو سازش میں اور آپ ایس پاکستانی سمجھ رہے ہیں میں پھر آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ عرشد شریف کا قتل ہوا ہے فرینزک کیا بتاتی ہے یہاں تو بہت سارے فرینزک چینج بھی ہو جاتے ہیں شوائد بھی چینج ہو جاتے ہیں اور وہاں سے تو شوائد مٹ کے آئے ہیں کیونکہ وہ میرا بھائی ہے میرا دوست ہے میرا مزبان ہے میرا اس کا گھر کا تعلق تھا کہ جس تکلیف میں جب وہ یہاں سے نکلا تو اس ٹائم پہ بھی اس کا بھروسہ مجھ پہ تھا اور میں اس کے لیے اتنا ہی پریشان تھا اور اپنی مدد اور کوشش کر رہا تھا اور کوئی خطرہ اس کو کسی قسم کا یہاں سے نہیں تھا یہاں کی اسٹیبلشمنٹ جس کا ہم روز نعرہ دیتے ہیں اور بات کرتے ہیں اس کا عرشد شریف کے ساتھ ایک پوزیٹیف تعلق تھا وہ رابطے میں تھے اور میں اس رابطوں کے حصوں کا حصہ بھی ہوں کیونکہ میں اور باقی جگہوں پہ بھی اپنی پارٹی اپنے چیئرمن اپنے ملک اور اس کی سیاست کے اندر جو کردار چھوٹا موٹا ادا کر سکتا ہوں وہ بھی کر رہا ہوں اور رات کے اندھیرے میں نہیں کر رہا عمران خان صاحب کو بھی اس بات کا پتا ہے جن سے ملتا ہوں ان کو بھی پتا ہے جن سے بات کرتا ہوں سریعام کرتا ہوں کسی کے باپ سے نہیں میں ڈرتا اور جو جو طاقت و شخصیات اس سازش کا حصہ ہیں وہ مجھ سے دور نہیں ہیں اور میں صرف زبانی نہیں بتاؤں گا میں پھر جب بتانے پہ آؤں گا تو اس ملک کا نظام اس ملک کا ریولوشن جو میرے چیئرمن عمران خان نے مجھے سکھایا ہے کہ حق اور سچ پہ کھڑے ہو تو میں آج حق اور سچ پہ عرشت شریف کے ساتھ کھڑا ہوں اب کھڑا رہوں گا اور ان پاکستانیوں کے ساتھ بھی کھڑا رہوں گا جو اگلے کچھ دنوں میں مرنے والے ہیں وہ کسی کے باپ ہیں کسی کے بچے ہیں کسی کے بھائی ہیں کسی کے بیٹے ہیں اور ان میں سے ہم سب میں سے بھی وہ لوگ ہو سکتے ہیں امپورٹنٹ شخصیات اور کئی لاشیں آئندہ آنے دارے دنوں میں گرنے والی ہیں وہ مارچ کی آرڈ میں گریں گی وہ اس سے پہلے گریں گی کیونکہ اس کو ڈائیورٹ کرنا ہے ایک ایسے کیاوس تک لے جانا ہے کہ ہمیں لگے کہ کالے کو ہم سفید دیکھنا شروع ہو جائیں کالا کالا ہے سفید سفید ہے پاکستانی قوم کالے کو سفید مان گئی ہے اور میں یہ چیز برداشت نہیں کر سکتا اور لوگوں کو پتا ہے اور میرے سارے تمام میڈیا کے بہت پرانے دوست بھی یہاں پیٹھے ہوئے ہیں ان کو پتا ہے میں دوستی اور دشمنی آخری وقت تک دبارہ جانتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ نہ کسی کے باپ سے ڈرہا ہوں نہ ڈروں گا نہ چھکا تھا نہ کبھی چھکوں گا میں پھر وان کر رہا ہوں اپنے پاکستانیوں کو کہ ہر چیز پہ لبیک کہیں بے گناہ زلیل بے وجہ موت نہ مریں کسی اور کے لیے وہ کسی اور وہ بھی آنے والے دنوں میں بتاؤں گا اور جو جو عرشت شریف کی باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں اس میں سے انشاءاللہ 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 اللہ کے حکم سے نائنٹی فائی پرسنٹ تو نائنٹی ایٹ پرسنٹ باتیں سچ نکلیں گی آپ کو آج سے آگے میں اس ماں کو کیسے جواب دوں جس کا بیٹا شہید ہوا ہے اس بیٹی کو کیسے جواب دوں اس بیٹے کو کیسے جواب دوں اس وہ خود گھر میں اکیلہ کمانے والا تھا ہم اس کے لیے بھی آگے بڑھیں گے اپنے بھائی کے لیے خیرات میں نہیں ہمارا سگا بھائی ہے وہ سگے بھائیوں جیسا ہے کریں گے اس کے لیے کروائیں گے جتنا آگے بڑھ سکتے ہیں بڑھیں گے لیکن جہاں تک کمیشن کی بات ہے یہاں کمیشن لینے والا ہی کمیشن ہوتا ہے اور جو باتیں میں آپ سے کر رہا ہوں اس پہ اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں یہ بتائیں فیصل بھائی کہ آپ کی جو پریس کانچنس تھی اس سے یہی تاثر مل رہا ہے کہ آپ کے پاس بہت سے کچھ شوائد ہیں نام آپ چونکہ نہیں لے رہے تو یہ بتائیں کون سا ایسا پلیٹ فارم ہوگا جہاں پر جو آپ کے پاس انفارمیشن ہیں وہ آپ جو ہے بڑے واضح طریقے سے اور جو شوائد ہیں وہ وہاں پر آپ پریزنٹ کرسکتے ہیں پاکستان کی اگر آپ بات کر رہے ہیں میں اپنے چیئرمنٹ سے ضرور شیئر کر سکتا ہوں نہیں کی ابھی تک کی یہ جو شوائد ہے سب کچھ شیئرمنٹ صاحب کو پتا ہے میں ایم آئے پیسے کر سکتا ہوں میں آئے سائے کے ساتھ کر سکتا ہوں باقی میرا یقین پاکستان میں سے بہت سارے جگہوں سے اٹھ گیا ہے کیونکہ میں خود ان چیزوں سے گزرا ہوں جدھر مجھے بغیر جانچ پر تال کے جھوٹا بھی بولا گیا ہے میرے بزرگ باپ کی پگڑی بھی چھالی گئی ہے میری شادی شدہ بہن کے گھر میں تماشا بھی لگا ہے میرے بچے بھی گزر رہے ہیں کیونکہ وہ منصب اور ادارے ایسے ہیں جن پہ میں اس طرح رسپانڈ نہیں کر سکتا لیکن میں نے کہا نا جب انسان کی ضمیر کی بات آ جائے تو بہر بہار میں گیا سب کچھ سب سے پہلے میرا ملک پاکستان جانچ پہ میں ایک فیصل ہے یہ جانچ پہ میں نے کہا کہ ساتھ جانچ پہ میں تو آپ یہ بتائیے کہ جلاشنگ کرنے کی آپ اطلاع تو دے رہے ہیں کیا یہ اس کو لانگ مارچ کو پسپورٹ کینسل کیا پڑا کچھ سکی جلے نہیں کیا جانچ پہ دیکھیں جی یہ تو چیئرمن صاحب کا فیصلہ ہے اور چیئرمن صاحب ہی کریں گے ہم تو پر امن اتجاج کرنے نکلنے ہیں پر امن اتجاج ہی ہمارا ہے لیکن پر امن اتجاج کی آڑ میں میں آپ کو پی فور ٹائم بتا رہا ہوں جانی پچھانی اور نہ جانی پچھانی بہت سارا خون اور لاشے گرنی ہیں حضرت 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 کہ بہن نے اس کو مجبور کیا وہ ملک چھوڑ جائے اور مراد نہیں تو اس کو اسلامباد سے لے کر پیشاور ائرپورٹ تک چھوڑنے جاتا ہے تو کیا آپ کا چیئرمن ایک اماندار آدمی ہے میرے چیئرمن نے وہی بات کی جو ایک عام آدمی کسی کی پریشانی اور تکلیف سن کے اگر مجھے عرشت شریف یہ کہے گا کہ میرے گھر میں دھاوا بول گیا ہے تو میں کیا کہوں گا میں آ رہا ہوں یا تم نکلو وہاں سے تو عمران خان صاحب نے تو اپنی نیک نیتی عرشت شریف کے کیس پر دکھائی ہے جو ان کو پتا ہے لیکن عرشت شریف چھوڑنے ملک چھوڑنے کو تیار نہیں تھا آخری وقت تک مجھے پتا ہے اس کو ڈھرا دھمکا کے مجبور کیا کہ تم یہاں تمہیں ایسا کچھ اور ہو جائے گا تم نکل جاؤ اور یہ کوئی پاگل ہی ہوگا جو آج کی تاریخ میں موجودہ سیٹ اپ میں یہ کام کرے گا اس کی بڑی کلیریٹی ہونی چاہی ہے کہ اگر میں بڑا کھل کے بات کر رہا ہوں کیونکہ مجھے میں صرف اللہ کو جواب جاؤں اگر آج آپ بات کرتے ہیں کرنٹ سٹیبلشمنٹ کی تو کرنٹ سٹیبلشمنٹ تو بہت ہی بڑی بیوقوف ہوگی کہ وہ یہ کام کرے یہ کام وہ کر سکتا ہے جس کا بینیفٹ جس کو ملنا ہے اس بینیفٹ کے لیے اس کا اعتبار جیتا گیا ارشد شریف اس ان لوگوں پہ اعتبار کرتا رہا میں بولتا رہا اسے اس اعتبار میں اس کو ہٹایا گیا بھگایا گیا یہاں سے بھگانے کے بعد کہانی رچی گئی کہانی رچنے کے بعد دبائی سے اس کو نکالا نہیں گیا دبائی میں اس کا ویزا کینسل ہوا اس کو ان لوگوں نے سازشیوں نے اس کو کینیا کی ڈیریکشن دی جو پاکستان میں بیٹھا ہوا ایک عام آدمی کینیا میں اس فام ہاؤس تکی رسائی نہیں رکھ سکتا یہ وہی رکھ سکتا ہے جس کو پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر سمجھ بوجھ ہو ایک بات بتا رہے ہیں آپ نے بڑی خوبصورت بات کی آپ نے پہلے کہا کہ سیاسی لوگ اس میں ملوث نہیں ہیں بہت کل نہیں ہے ساتھ ہی آپ بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا ویزا بھی ملوث نہیں ہے اور ساتھ ہی ایک ہی ساتھ میں آپ کہتے ہیں آپ کو کسی سے ڈر بھی نہیں ہے آپ نام بتا کیوں نہیں دیتے کون ملوث ہے ان کے نام بتائیں لوگ آپ ساتھ کہہ رہے ہیں کہ ڈرتے بھی نہیں ہیں وہ لوگ مارے جائیں گے ان کو بھی تو خوب اگر نام بتائیں میری بات نے آپ نے بہت بہت اچھا سوال کیا اور میں آپ کو اس کا بڑا کنسیس سے جواب دیتا ہوں میں وہ سارے نام سالوں میں اور مہینوں میں نہیں لوں گا دنوں میں لوں گا یہ تو سب میں ابھی ایک وارننگ شورٹ ہے کیونکہ بہت سائے لوگوں کی جان میرے نام لینے سے آج بھی مارے جا سکتے ہیں میں کسی کی موت کو بچا رہا ہوں اس کو اس طرح لے لیں یہ بتائیے گا کہ آپ کہہ رہے ہیں کچھ ایسے آستین کے سام جنہوں نے ان کے نیریٹیو جنہوں کے ذہن سازی کی عرشن شریف کی وہ آستین کے سام تحریک انصاف سے تعلق رکھتے ہیں یہ تو بتا رہے ہیں تحریک انصاف کے اندر کچھ لوگ ہیں جو اس سازشی بیانیے کو مانتے ہیں لیکن وہ تحریک انصاف کے کا بیانیے اور سازش نہیں ہیں وہ سازش مجھے بتایا گیا ابھی ایک منٹ مثال کے طور پہ کہ مجھے بھار نکل کے گولی مار دی جائے گی تو میں کہوں گا بھائی بتا دو یا دوسرا کوئی دروازہ ہے میں وہاں سے نکلوں اور پھر اپنے آپ کو سنبھالوں یہاں تک تو میں بات کر سکتا ہوں جی آپ نے جو بات کی دیکھیں عرشت صاحب کی جو یہ قتل آپ نے کہا ہوا ہے ساری دنیا یہ ہی مان رہی ہے سب گرب میں ہیں آپ کی اس پریس کانفس کے پاس اس گرب میں اضاپہ ہوا ہے پھر آپ نے یہ بات بھی کر دی کہ جو ان کے قریبی لوگ جنہوں نے اعتماد کیا اس کو لے کے گئے انہوں نے سازش کیا اپنے اشارہ دیا کل ان کا جنازہ ہے کیا آپ چاہیں گے کہ وہی سازشی لوگ اس کے جنازے کو کندہ دیں آپ نام بتائیں دیکھیں آپ پھر وہی مجھ سے سوال یہ کر رہے ہیں میں آپ کو پھر اس کا جواب دوں گا کہ دیکھیں اگر میں یہاں تک لے آئے ہوں بات کو اور میں اپنا فون شوائد کے طور پہ آپ لوگ کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں تو پھر مجھے کچھ لوگوں کی جان اس وقت خطرے میں لگ رہی ہے ان کو میں بچا رہا ہوں اور جب وہ دن گزر جائے گا تو میرا آپ سے وعدہ ہے جس جس چیز کی آپ نے سوچی نہیں ہوگی باتیں وہ ساری باتیں میں اس نظام لاغ مارچ میں лайشہ گرنے کی بات کر رہے ہیں لاغ مارچ کی آر میں آپ لاغ مارچ کی بات کر رہے ہیں تو اچ طرح لوگوں میں خون پہل جائے گا اگر آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ میں عرشد شریف کی موت کے اوپر اپنی سیاست کرو وہاں کر سکتا ہے نمبر ایک آپ کی ارشت صاحب کے قتل کے بعد آپ کی ارشت صاحب کی فیملی سن لگا کری ہے میں آج ہی میں آپ کی ارشت صاحب کی فیملی سن لگا کری ہے دوسرا یہ آج پی ٹی وی کیوں آپ کی پریس کاملز ہے آپ کی کیا اپنے سب سے پہلے نیشنل ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر ایک جھوٹ بولا آپ نے کہا کہ اگر میری بات جھوٹی ثابت ہو تو چار افتے کے اندر میرے سکھا بوٹی ساتھی جائیں یہ 22 روڈ لوگوں نے سننا تھا آپ کی بات اس کے بعد آپ نے ثابت ہو گیا کہ کنسیلمنٹ کی ہے جو تھا دیا ہے جھوٹ بولا ہے اور ایک قومی ادارے نے انٹی پینڈنس ٹرکانومس بڑی اینی ادارے میں آپ کو نا اہل قرار دیا پہلی یہ بتائیں آپ نے اتنی ساری باتیں کر لی ہیں آپ کی اپنی اتھنکی سٹی کیا ہے تو یوں ڈیزارف ہار دی نیشنل بھی کیا دیکھیں جی آپ نے مجھے بڑی باتیں سنا دی آپ کا بہت شکریہ آپ کا آج شاید چرچہ بھی ہو جائے گا لیکن میں اب آپ کو اس کا جواب کیوں کہ میں اپنی بات نہیں کرنا چاہتا تھا بہت سیدھا سا سوال ہے کہ جس نے مجھے نا اہل کیا ہے الیکشن کمیشن نے وہ کوٹ آف لاو نہیں ہے باسٹھ ایف کے تحت یہ سپریم کوٹ کے آرڈرز ہیں نمبر ایک نمبر دو جو سپریم کوٹ کا حوالہ مجھے دے رہے ہیں کہ انہوں نے مجھے کہا کہ میرا میں نے جھوٹ بولا ہے تو جس وقت چھاندبین ہوگی اگر میں جھوٹا ثابت ہو گیا چھاندبین کے بعد تو پھر جیسا سپریم کوٹ کا آرڈر ہوگا ویسا میں کروں ہے ٹھیک ہے آپ کو تو میں میں آپ کو بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ میں ابھی آپ کو اگر یہ کہہ دوں لیکن آپ آپ عرشت شریف تک رہے ہیں آدم سوادی صاحب بھی دو نام لینا چاہ رہے ہیں آدم سوادی صاحب بھی آپ دو نام لینے جا رہے ہیں کیا آپ کے نام اور ان کے نام سیم ہے میں میری آدم سوادی صاحب سے گلتا ہوں بتاہے پاسل صاحب کیا آپ عصر کے قاتل اسٹیبشمنٹ کے اندر بیٹھے ہیں آپ کی جماعت کے اندر بیٹھے ہیں یا کسی اور جگہ بیٹھے ہیں یہ اشارہ بتا دیں دیکھیں میں پھر آپ کو عرشت شریف تک رکھوں گا عرشت شریف پہ فوکس رکھوں گا عرشت شریف کا قتل ہوا ہے عرشت شریف کا سازش ہوئی ہے عرشت شریف کو استعمال کیا گیا ہے عرشت شریف کے شبائد گم ہو چکے ہیں لانگ مارچ لانگ مارچ پور امن میرے خان چیئرمن کی کال ہے اس پور امن مانگ مارچ کی کال کے اندر اس کی آر اس سے پہلے اس کے بعد اس کے بیچ میں میں اپنے پاکستانی معصوم لوگوں کو مرتوہ دیکھ رہا ہوں یہ میرا انیلیسز ہے عرشت شریف کر رہا ہے یہ آپ ان سے پوچھیں میں اگر کوئی اگر آپ اس سے لڑکی ہونے آپ اس سے لڑکی ہونے بھائی آپ نے کہا کہ کچھ لوگوں کی جان کو خطر ہے جن کے نام نہیں کلا چاہتے ہیں جن لوگوں کی جان کو خطر ہے ان کا تعلق تحریک انصاف سے ہے تحریک انصاف سے کے علاوہ بھی میں آج ہی آئے ہوں کر جنازے کے لیے بیران صاحب میں تو نہیں آگے حیصل صاحب یہ بتائیں کہ پہلے ملک بیرون ملک سازش کے بیانیاں میں پنسا ہوا ہے اب آپ نے اندرون ملک سازش کا بیانیاں دیا ہے تو اس حوالے سے ہم نہیں چاہتے کہ یہ ساری صورتہ آر جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آئندہ بھی لاجے کر سکتی ہیں وہ سیاستدانوں کی بھی ہو سکتی ہیں وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ عوام الناس بھی ہو سکتی ہیں شخصیات کی بھی ہو سکتی ہیں تو قانلی آپ اس عوام کو دور آج کیوں نہیں کر دیتے کہ آپ وہ نام بتا دیں جن کے لیے آپ قسم بھی کھا رہے ہیں اور آپ نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ ان کی بھی لاشیں گر جائیں گی کیا آپ نے اس کے لیے ٹارگٹ فلس ہائر کر لی ہیں آپ نے پیسے کی بدولت جو آپ یہ دعویٰ کر لیے ہیں اگر 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 میری بات سنیں اگر آپ مجھے ابھی مثال دے رہا ہوں اگر آپ مجھ پہ گولی چلائیں گے تو میں اپنے سل ڈیفنس میں آپ پہ بھی گولی چلا ہوں یہ قانون ہے فیصل صاحب یہ بات بھی بتا دیں کہ آپ کے ٹیرمنٹ کی جو لائف پریس کانفرنس سے اس پہ پابندی ہے لیکن خوش قسمتی ہے کہ آپ کی پریس کانفرنس سارے میڈیا پر دکھائی جا رہی ہے اور شدکاری میڈیا بھی اس کو لائف کور کر رہا ہے یہ کیا سر ان کو ایک معاملہ ہے یہ کیا ماجرہ ہے آپ کو یہ اس کو بہت دیکھیں اس کو آپ 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 اس کو موجودہ موجودہ حکمرانوں سے جتنی نفرد مجھے کل تھی اتنی نفرد آج بھی ہے اس سے زیادہ ہی نفرد آگیا ہے اور دنوں میں اور آپ نے جو دوسرا سوال کیا شاید میڈیا اس لیے بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہے نہ وہ میری شکل پہ ہے نہ میری امپورٹنس پر ہے وہ عرشت شریف پہ اپنا کردار ادا کر رہا ہے میں امپورٹن نہیں ہوں نہ میری چیز امپورٹنس ہے میرا بتانا عرشت شریف امپورٹنس ہے اور عرشت شریف کے لیے آپ سب کھڑے ہیں میرے لیے نہیں کھڑے یہ بتا دے آپ اندریکارڈ بتا دے اگر آپ نے جو کلیم کیا ہے اگر وہ آپ ثابت نہیں کر سکے یا یہ جوٹی ثابت ہوئی تو اندریکارڈ بتاتے ہیں وہ کیا سزا تجویس کیا ہے میں دیکھیں میں نے تو آپ کو میں میں نے مجھے ایک باہ بتائیں میں نے آپ کو دبائی کا بتایا وہ آپ ویزا دیکھ لیں گے آپ کو پاس چل جائے گا کینیا جو وہ گئے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ اور میں نہیں بھیج سکتے تھے ٹھیک ہے کینیا بھی چلو کسی دوست نے کہہ دیا وہ فارم ہاؤس دو گھنٹے دور بھی نہیں ہو سکتا تھا جس طرح موت کوئی مرڈر ہوا وہ پوسیبل نہیں گا کھڈنیپ بچہ اس گاڑی میں تھا تو کوئی بھی پولیس جانور پولیس بھی اگر ہوگی تو گاڑی پہ کھلیاں گولی نہیں چلائے گی ٹائر پہ چلائے گی ٹائر پہ چلائے گی صرف ارشد شریف کو گولی لگتی ہے اور وہ بھی کلوز رینج ہے میرا تجزیہ میری سوچ میری انفرمیشن کلوز رینج ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ میں آج بھی کہتا ہوں کہ گاڑی کے اندر سے گولی چلی گی ہے he was murdered planned murder اس کا کیا گیا ہے میں دیکھیں میرے میرے حساب سے میں غلط بھی ہو سکتا ہوں میں غلط بھی ہو سکتا ہوں لیکن میرے حساب سے یہ گاڑی کے کلوز یا کلوز رینج ہے اتنے قریب سے بگاڑی کے اندر سے موجودہ حکومت ان کے ساتھ اس کے معاملے پر اٹاک نہیں رہی ہوگی جاہری سی بات ہے یہ کیسا سمال ہے موجودہ حکومت ان کے ساتھ بھی کی وہ ائرپورٹ سے لاس ٹائم جو عرشد شریف کی ایک تصویر ریلیز کی گئی اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا پاکستان طریقہ نصاف کے اندر کے لوگ اس ساتھ اس ساتھ کے پیچھے ہیں یہ تو آپ آپ میری statement کو politically توسری سے divert کریں میری اپنی گزارش یہ ہے میں آپ کی طرح تکلیف میں آپ کی تکلیف اور اپنی تکلیف بیان کرنے آیا ہوں جو عرشد شریف جاتھ ہوا ہے یہ ایک cross firing کے اندر عرشد شریف کی موت نہیں ہوئی آنے والے دنوں میں آپ سب کھڑے ہوں گے اور کہیں گے کہ ہاں یہ ظلم اس بربریت ہوئی اور آگے کسی ساتھ نہ اس کو بچانے کی کوشش کی جائے مادرہ ساب .... مادرہ ساب آئے ہیں مادرہ ساب یہ بھائی ہے کہ سوائی چھوڑنے کا اعلام کرتے ہیں مادرہ ساب آپ نے کہا کہ اٹھا اپنے اشارہ کیا ہے کہ اون کو مجبور کیا ہے لیکن کل خان صاحب نے برولہ کہ ان کو مری بائے میں جائے خان صاحب آپ کی آواز اور آپ کا لہجے سے مجھے سمجھ نہیں آیا آپ چھوٹا سوال پی ٹی ای میری پارٹی ہے پی ٹی ای میری پارٹی رہے گی آپ کو اگر ایسا لگ رہا ہے کہ میں جے کوئی محبت ہے کسی سے تو میں نے آپ کو بڑا کلی لی کہا کہ مجھے پی ڈی ایم سے جتنی نفرت تھی وہ تنی نفرت ہے اور وہ نفرت بڑھتی رہے گی تو ضرور پیش آنے ہی پہر ہے کہ کتنا تیز یہ کام ہوتا ہے میں نے آپ کو کہا نہ مہینے ہوں گے نہ سال ہوں گے وہ دیکھیں آپ لوگ دیکھیں میری بھائی آپ میرے بھائی ہیں آپ لوگ کالے کو سفیت کر دیتے ہیں سفیت اکالہ کر دیتے ہیں اس پورے کیس کے اندر نہ اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے اس کو قتل کروانے میں یہ بڑا کلیر ہے اس میں رول جس کا ہے وہ آئندہ آنے والے دنوں میں آپ کو پتا چل جائے گا آگے ہم عرشت شریف جیسے میرے اپنے آپ جیسے لوگوں کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ اس پرسکوان کا مقصد ہے نہ آپ میرے لی آئے ہیں نہ میں اتنا امپورٹنٹ ہوں میں اور آپ سب عرشت شریف کے لیے کھڑے ہیں میں تو کہہ رہا ہوں نا یہ روکنے کے لیے تو سب کچھ کیا جا رہا ہے بھائی یہ کیوں بتا رہا ہوں میں پاکستانی قوم کو آپ کو کیوں بتا رہا ہوں کیا آپ اس کو آپ اس کو کوئی بھی رنگ دے دیں میں تو سے جواب نہیں سکتا دیکھیں میری بات چلیں ان کی والدہ میری والدہ کی طرح ہے میری میں نے اپنی والدہ کو الاسٹ کرک ہویا ہے اور اس پہ بھی مجھ پہ پینلٹی لگی تھی الیکشن کمیشن سے کہ میں نے جھوٹا بیانیاں دیا ہے کہ میری ماں کی طبعہ خراب ہے اور اسی ٹائم پہ وہ ان کا انتقال ہو گیا ٹھیک ہے عرشت شریف کی ماں جس قرب سے گزاری اس قرب سے میں اور آپ نہیں گزار رہی ٹھیک ہے لیکن پوری قوم تسلیم میں یہ بیٹھی ہوئی ہے کہ یہ جو ہوا ہے ایک کراس فائرنگ کے اندر ایک ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے مجھے نہیں بتا جو میں دیکھ رہا ہوں پڑھ رہا ہوں سن رہا ہوں سوچ رہا ہوں سورتحال جو ہے اس کا بینیفیشری کون ہے اور اس کے ساتھ جو بھی آپ کلیمز کر رہے ہیں بہت زبدہ صاحب کا سوال ہے اور اس کے ساتھ دوسرے لوگوں نے جو کلیمز کی ہیں دیکھیں جو بینیفیشری ہے نا انہیں کو میں نے ایڈریس کی یہ پرس پانک کون ہے اور وہ بہت میری بات ہر چیز دیکھیں میرے بات سنے اللہ کے علاوہ مجھے کوئی نہیں رکھ سکتا خان صاحب نے کہا کہ ارشان شریفی جہاں کو خطرہ تھا اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجھے پتہ اس کی ٹاکٹ کلیم ہوئی خان صاحب نے کہا میں نے سمجھا دیا ملک سے باہت چلے جائیں آپ یہاں بھی کہہ رہے ہیں کہ اس میں اسٹیویشمنٹ کا رول نہیں آپ خان صاحب کو بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کا اس کا کوئی کتاب امران خان صاحب وہی ایک بیان اور سٹیٹمنٹ دیں گے جو ایک مخلص دوست دوسرے کو دیں گے جو ان کو بتایا گیا جو ارشان شریف کو سمجھایا گیا اور جو ارشان شریف نے بیان کیا اس کے بعد کوئی بھی آدمی ہوتا وہ یہ کہتا لیکن کیونکہ میں دوست تھا اس کا میں اس سے رابطے میں تھا اب برے وقت میں رابطے میں تھا امران خان صاحب اس کے لیے ایک لیڈر تھے وہ اچھے اور امران خان ان کو ایک بہت بڑا انکر مانتے ہیں لیکن میں دوست تھا جو دوستی میں آپ بات کر سکتے ہیں وہ آپ اپنے بہت سے تو بات بھی کر سکتے ہیں جی سوال کا جواب تو آپ کے پاس یہ سوال ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے یہ نہیں کرنا چاہیتا اور میں اگر سوچتا ہوں کہ کوئی اور لوگ مر جائیں گے اور ان کو مرنے دیتا تو یہ آپ کی سوچیں میری سر اگر مجھے کوئی ادارہ حراست میں لے لیتا ہے تو یہ تو ادارے کے اوپر وہ حراست میں لے گا میں تو حاضر ہوں اب جب میں یہاں تک پریس کانفر کرنے آ گیا ہوں تو میں تیار ہوں کہ اس میں حراست ہو خانسی ہو یا گوری لگے یہ تو آئندہ آنے والا وقت ہی بتائے گا اور وہ ہمارے بھائی ہیں اور پھر جب میں بھائی آگ روئی ان کے خلاف تو ساپی تنظیم ہونا اس کے اوپر بھی رسپانس کیا اور ساپی تنظیم بعد میں بھی ان کی بھائی کے کوشہ رہی اور اب کم کے مرڈر کے بعد بھی ساپی تنظیم جو ہے اس کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں اور اس کے لیے جنازہ یا بھائی ہے لیکن پی پی پی